صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر محبت اور وفا کا آپ تو شہنشاہ صدق و وفا ہیں آپ نے محبت کا اظہار فرمایا کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کو حجرت کا حکم دیتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے چھپ جاتے منظر سے ہٹ جاتے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حجرت کا حکم نہ دے دیں اور حضور کے بغیر مجھے شہر چھوڑ کر جانا پڑے اور میں جو دائیں کیسے برتاشت کروں گا تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہی بات ارس کرتے کہ اس صحبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور مجھے صرف و صرف آپ کی صحبت درکار ہے آپ کی شفقت اور آپ کی انہائت مجھے درکار ہے پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بھی اس محبت کا کیا عجر عظیم آپ کو عطا فرمایا کہ جب بلاخر حجرت کا وقت آیا اور وہ گھڑی آن پڑی جب بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا کہ میرے محبوب اب آپ اس شہر سے پوچھ کریں تو ساتھیے بھی حکم ہوا کہ جب آپ سفر کا ارادہ کریں تو صدیق کو اپنا ہم سفر رکھنا اور صدیق کو رفیق سفر بنانا تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیزن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ میری پیارے صدیق وہ وقت آن پڑا ہے کہ ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف رخ کریں اور میرا نہیں یہ خداوندی بزرگ و برطر کا حکم ہے اور اس کا انتخاب ہے کہ آپ میرے ہم سفر بنیں آؤ اس شہر کو چھوڑ کر اپنی اگلی منزل کی طرف چلیں سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ وفا کی داستان ایک غار تک جہاں پہنچتی ہیں اور وہ کیا خوبصورت منظر ہے حضرات کہ غار ہے ایک طرف سیدہ سیدھی کے اکبر کا پیار ہے اور دوسری جانب اپنے یار کا دیدار ہے نظرات وہ کیا خوبصورت گھڑیاں ہوں گی کہ تین دن اور تین راتیں سیدہ نصدی کے اکبر حضر اللہ تعالیٰ نہوں کی آنکھیں تھیں اور روخ انور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ یہ فرمایاں کرتے تھے کہ میری تین خواہشیں ہیں ایک یہ اے مال میرا ہو اور ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں بیٹی میری ہو اور خادمہ آپ کی ہو اور آنکھیں میری ہو اور روخ انور آپ کا ہو اور میں تمام عمر آپ کا دیدار کرتا رہوں حضرات اکرامی میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ نصدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جو وفا کا ایک خوبصورت نمونہ بن کے دنیا کے اسلام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ غار میں تجریف لے گئے تو فرمانے لگے کہ حضور مجھے اپنی پریشانی نہیں مجھے اپنا غم نہیں اے جانے کائنات مجھے آپ کی پریشانی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدھی جہاں دو لوگوں کے ساتھ اسرا اللہ رب العزت خود ہو ان لوگوں کو کیسی پریشانی تو جب اللہ رب العزت نے دو محبوب لوگوں کا آپ اس میں یہ محبت کا انداز دیکھا تو اس نے بھی قرآن مجید میں ارشان فرمایا کہ وہ دو لوگ جوغار میں گٹے تھے ایک صاحب دوسرے قید سے کہہ رہا تھا کہ پریشان نہ ہو غم نہ کرو تو ایک صاحب تو وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی جو فرما رہی تھی اور دوسرے صاحب صحیح دنہ صدی کے اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے ساتھ تیسرا اللہ رب العزت ہے یعنی ہمیں اس کی امائیت حاصل ہے ازرانت کتنا باریک نکتہ ہے کہ جس طرح اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی امائیت حاصل تھی اسی طرح صحیح دنہ صدی کے اقبر کو بھی اللہ رب العزت کی امائیت حاصل تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میراج تھی وفا کی کہ آپ پہلے غار میں گئے اور ہر چیز کو یقینی بنایا کہ یہاں کوئی خطرات نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی دنیا کا قانون ہے کہ جہاں وفائیں ہوا کرتی ہیں تو پھر وہاں عطائیں بھی ہوا کرتی ہیں